موسیقی 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 یہ ساری پلٹیکل پارٹیز مل کے پاکستان کی کسوروار ہے جنہوں نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا ہے اب آپ قیمتیں دیکھیں پیٹرول کی جو قیمت میں اضافہ کیا گیا وہ چوبیس روپے اور تین پیسے کا اضافہ کیا گیا مزید کہاں دو دو روپے تین تین روپے اضافہ ہوتا تھا یہ تیس روپے تیس روپے چوبیس روپے یہ اضافہ کیا اور ڈیزل کی قیمت میں جو اضافہ کیا گیا ان سٹھ روپے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا ایک روپے کم ساٹھ روپے اضافہ کیا انہوں نے ڈیزل کی قیمت میں اب جو نئی قیمت ہے تاریخی بلند ترین قیمت ہے انڈیا سے بھی بہت مہنگا خطے میں اب مہنگا پٹرول ہم بیچ رہے ہیں ہم خطے میں سستہ ترین پٹرول بیچ رہے تھے جب عمران خان کہتا تھا کہ میں خطے میں سستہ ترین پٹرول بیچ رہا ہوں تو یہ گالیاں دیتے تھے اس کو بدتمیزی کرتے تھے اس کے ساتھ اور آج یہ جو پٹرول بیچ رہے ہیں اس کا جواب نہیں دیتے اور میڈیا تو آپ کو بتا ہے کہ میڈیا کو اشتہارات مل رہے ہیں میڈیا کو عہدے مل رہے ہیں میڈیا کو فائدے مل رہے ہیں میڈیا کا موں جو ہے وہ موتیوں کے ساتھ بھرا جا رہا ہے اور جو میڈیا بات نہیں مانتا ان کو دھمکایا جا رہا ہے ان نمبر سے کال راتی ہیں جن کا نمبر ہی نہیں ہوتا یہ عمران خان صاحب نے بھی کہا بھی ڈرائے جا رہا ہے میڈیا کو نوکڑیوں سے نکلوائے جا رہا ہے آف ایئر کیا جا رہا ہے میں ایک چینل پہ کتنے دنوں سے ہائر کیا ہوا ہوں وہ چینل کی انتظامیہ بھی چاہتی ہے کہ مجھے آنیئر کرے اب میں ان کے لیے کیا ایسی بات کروں کہ چیلنجنگ ہو جائے چینل بہت اچھا ہے شاندار لوگ ہیں کمال لوگ ہیں میں نے انہی کے ساتھ کام کیا ہے لیکن نہیں آنیئر نہیں ہونے دے رہے اور آپ جانتے ہیں کون نہیں ہونے دے رہے اور کیا چل رہا ہے پاکستان میں یعنی یہ جس کی لاتھی اس کی بینٹس ایسے چلے گا پاکستان تو پھر چلائیے ایسے ہی چلائیے پاکستان ہم سوشل میڈیا کے اوپر بات کریں گے اور کھل کر بات کریں گے پیٹرول کی جو نئی قیمت ہے وہ دو سو چونتیس روپے لیٹر ہو گئی ہے عمران خان ایک سو پچاس کا بیچ رہا تھا بہت مہنگا تھا ایک سو پچاس روپے کا پیٹرول عمران خان کے دور میں بہت مہنگا تھا فضل الرحمن آسیوری زرداری بلاول مریم اور حمزہ شہباز شریف نواز شریف سب گالیاں دیتے تھے کہ ایک سو پچاس روپے کا پیٹرول تو بات ہو بات ہو بات ہو اتنا مہنگا پیٹرول اور اب اس وقت جو پیٹرول ہے وہ چوراسی روپے اضافے کے بعد دو سو چونتیس روپے کا سفتہ پیٹرول پاکستان میں آویلیبل ہے ڈیزل عمران خان صاحب آپ کو بیچ رہے تھے جو ڈیزل وہ تھا جناب ایک سو پینٹالیس روپے کا بہت مہنگا ڈیزل بیچ رہے تھے ایک سو پینٹالیس روپے کا اور اب جو ڈیزل بیچا جا رہا ہے وہ صرف دو سو پینٹسٹھ روپے کا ہے یعنی انہوں نے ایک سو بیس روپے کا اضافہ کیا تو ایک سو پینٹالیس روپے کا مہنگا ڈیزل سستہ کر کے دو سو پینٹسٹھ روپے کا کر دیا مفتہ اسماعیل نے امپورٹڈ سرکار نے زرداری نے فضل الرحمان نے شباز شریف نے ان سب نے مل کر لیکن آج بھی اس مہنگائی کی وجہ عمران خان ہے لوگوں کو بے وکوف سمجھا ہے لوگ جو ہیں وہ گھاس کھاتے ہیں وہ روٹی کو چوچی کہتے ہیں جو ان کو پتہ نہیں ہے عمران خان پہ الزام صرف اتنا ہے کہ اس نے پیٹرول کے اوپر دس روپے کم کیے تھے یار دس روپے اس نے کم کیے تھے آپ بیس روپے بڑھا دیتے آپ نے پیٹرول کے اوپر جو پیسے بڑھا دیئے وہ ہے چوراسی روپے ڈیزل کے اوپر جو بڑھا دیئے وہ ہے ایک سو انیس روپے یعنی لوگوں کو آپ بے وکوف سمجھتے ہیں لوگ گھاس تو نہیں کھاتے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان کی وجہ سے نہیں ہے یہ آپ کی نا اہلی کی وجہ سے ہے عمران خان تو روز سے لے کر آردہ پیٹرول ڈیزل ان سے بات بھی کر رہا تھا تھوڑے دن پہلے رشینز نے خود کا اور پاکستان کے میڈیا نے چلایا کہ اگر پاکستان رابطہ کرتا ہے تو ہم ان کو پیٹرول دیں گے سستہ پیٹرول دیں گے لیکن یہ جو کیونکہ امپورٹڈ سرکار ہیں انہوں نے امریکہ کے قدموں میں بیٹھنا ہے ان کے تلوے چاٹنے ہیں ان کی غلابی کرنی ہے تو یہ تو نہیں لیں گے ان سے پیٹرول روس سے تو کبھی نہیں لیں گے اور اب بہانہ کیا بنایا درہ یہ بھی آپ سن لیں اس کی تو تصدیق ہوگی تب جب یہ حکومت بھی جائے گی اور اس کے سہولتکار بھی جائیں گے تب پتہ چلے گا کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کھلوار کیا ہے مستہ اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ روس نے پاکستان کو تیل دینے سے انکار کر دیا ہے سستہ مل رہا تھا تیل تو امران خان لے لیتا وہ تو لینے والا تھا آپ نے تو اس کو حکومت نہیں کرنے تھی مارچ میں اس کی کنورسیشن ہو رہی تھی فروری میں ہو گیا مارچ میں اس کی کنورسیشن ہو رہی تھی بات چیت ہو رہی تھی اور مارچ کے بعد اس نے اپریل میں اس نے پٹرول لینا تھا لیکن مارچ میں اب تحریکی اتماعات لے کر آگئے سارا نظام درم برم کر دیا اپریل کے اندر آپ نے اس کی حکومت گر آ دی تو وہ کہاں سے لے کر آتا پٹرول یا ڈیزل یہاں سے رشیہ سے ڈیل تو اس کی ہو رہی تھی ہے تو ثابت ہو چکا ہے تو امران خان کو تانہ دے رہے ہیں امران خان کو ملتا تو وہ لے آتا روس نے ہمارے خط کا جواب نہیں دیا نہ ان کے خط کا جواب دیتا ہے روس نہ اب ان کو امریکہ مو لگاتا ہے نہ ان کو چائنا مو لگاتا ہے بلکہ مبینہ طور پر چین نے کہا ہے شباشری صاحب میر بانی کریں ادھر دورہ کرنے نہ آئیے گا یہاں پہ شو بازی آپ نے نہیں کرنی آگے چائنا میں ترکی کے اندر ان کو کچھ نہیں ملتا سعودی عرب میں ککھ نہیں ملتا برطانیہ میں ککھ نہیں ملتا ان کو یو اے میں ان کو کچھ نہیں ملتا جس ملک میں گیا ہے نا مو کی کھا کے آئے بے عزت کروا کے آئے ہر جگہ سے اور وہ بلاول بھٹا ذرداری جب سے وزیر بنے ہیں وہ پاکستان کا دورہ ہی نہیں کیا انہوں نے وہ پتہ نہیں کون کون سے ملکوں میں گھومتے جا رہے ہیں پھرتے جا رہے ہیں ادھر عبام مر رہی ہے بیڑا غرق کر دیا جب عمران خان نے پانچ روپے پٹرول بڑھایا تھا تو بلاول وہاں سے سندھ سے لانگ مارچ لے کر اسلام آباد آ گیا تھا اب بلاول کو کوئی پکڑو بٹھا ہو بٹھا گے بتاؤ چڑاسی روپے پٹرول اور ایک سو انیس روپے ڈیزل بڑھ گیا ہے نکلو لانگ مارچ کدھر ہے لوگ مر گئے تباہ ہو گئے پرباد ہو گئے اور ان کی سیاست بھی لوگ ایسی دفن کر دیں گے یہ اب دکھائی دے رہا ہے لیکن وہی ان کے سہولتکار ان کو لانے والے نیوٹرلز وہ ان کو بچانے کی کوشش کریں گے اور ایسا لگتا ہے کہ انہی کی ان کو سہولت وہ اثر ہے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے خط لکھا روس نے جواب نہیں دیا ہم نے اپنا سفارتکار پھیجا انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم نہیں دے رہے آپ کو پیٹرول اور ڈیزل دوزر پندرہ میں گیس پائپ لائن منصوبہ انہوں نے کہا جی کہ آپ نے ہمارے ساتھ معایدہ نہیں کیا تھا وہ بھی نواز شریف کا دور تھا نا بزدل آدمی نہیں کیا معایدہ روس کے ساتھ امریکہ سے ڈر کے تب تو کوئی پابندیاں نہیں تھی تب تو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تھا تب بھی معایدہ نہیں کیا اور نہ کرنے کا نقصان پاکستان کو ہوا اور اب یہ بہانہ لگا رہے ہیں کہ دوزر پندرہ میں کیونکہ معایدہ نہیں ہوا تو وہ مزید بات نہیں کریں گے روس اگر تیس فیصد کم پر دے گا تو ہم تیل لے لیں گے گندم کے لیے روس سے ہم بات کر رہے ہیں ویسے یہ اتنی ڈھیٹ اور بے شرم میں نے حکومت کبھی زندگی میں نہیں دیکھی جو انہوں نے پبلک کا حال کر دیا ہے اور اب ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے غور کیا ہے کہ یہ ڈیزل اور پٹرول بڑھانے سے پہلے پاکستان میں ایک ایسی خبر جو کافی نیچے چلی گئی تھی اس کو اوپر لیا گیا اچانک سے ڈی جی آئی ایس پی آ رہتے اور ایک ٹی وی کے اوپر انٹریو دے دیتے out of the way یعنی رستے میں کچھ ایسا ہوا بھی نہیں کہ اچانک ڈی جی آئی ایس پی آر کو آنا پڑ جائے کچھ بہت بڑا ہو گیا ان کو ایک انٹریو دینا پڑ جائے ایک ٹی وی چینل کے اوپر ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا اور انہوں نے اس انٹریو کی آج ایک وجہ بیان کی ہے طرف اس میں آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ گلشتہ ہفتے یعنی ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے شیخ رشید نے ایک انٹریو دیا تھا اس کا حوالہ دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ شیخ رشید نے کہا تھا کہ کمیٹی میں کسی سرویسز چیف نے نہیں کہا کہ سادش ہوئی تو یہی تو کہہ رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر پہلے بھی یہی کہتے رہے ہیں فوج کے ترجمان پہلے بھی یہی کہتے رہے ہیں اور یہ فوج کا موقف ہے اوفیشل کہ سادش نہیں ہوئی مداخلت ہوئی ہے اور یہی اس لیٹر کے اندر لکھا ہوا تھا اب معاملہ یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کہہ رہے ہیں شیخ رشید کے حوالے سے ان کے انٹریو کا حوالہ دیتے ہوئے کہ پچھلے ہفتے انہوں نے کہا کہ کمیٹی میں کسی سرویسز چیف نے نہیں کہا کہ سادش ہوئی ہے اور اس میں شیخ رشید یہ تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ وہ ان کے نمائندے کے طور پر بات کر رہے ہیں یعنی وہ فوج کے نمائندے کے طور پر بات کر رہے ہیں تو میں نے ضروری سمجھا کہ اسی پروگرام میں جا کر ترجمان کی حیثیت سے وضاحت کر دوں کیونکہ میں سرویسز چیف جو ہیں ان کا ترجمان ہوں یہ شیخ رشید نے فوج کا نام لے لے کر وہ کچھ کہا ہوا ہے نا اس ملک میں آج تک تو کبھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے نہیں سوچا گیٹ نمبر چار کی پیدا بار کس نے کہا تھا سب سے پہلے شیخ رشید نے خفیہ ملاقاتیں راتوں کو اور یہ کس نے کہا تھا سب سے پہلے کس نے کہا تھا سب سے پہلے شیخ رشید نے عمران خان صاحب کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو گئے ہیں فوج کے کس نے کہا تھا سب سے پہلے شیخ رشید نے فوج غیر جانب دار نہیں ہو سکتی یہ کس نے کہا تھا سب سے پہلے شیخ رشید نے تو شیخ رشید نے اس سے زیادہ خوفناک جو فوج کے ایمج کو ادھر ادھر کر سکتے ہیں یا اس کے اوپر ایک رائے قائم کر سکتے ہیں اس طرح کے سٹیٹمنٹ تو دس درجن دفعہ دیئے ہوئے پہلے ایک سو سے زیادہ سٹیٹمنٹ میں نکال کے دے دیتا ہوں اس پہ تو کبھی ڈی جی آئی ایس پی آر نہیں آئے اور آ کر بات نہیں کی تو یہاں شیخ رشید نے وہ بات کی جو خود ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا جی مجھے لگا کہ یہ فوج کا درجمان بن رہا ہے تو میں آ کے خود درجمان ہی کرتا ہوں بات اس نے بھی وہی کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی آ کے وہی بات کی تو بات کرنے کا فائدہ کیا تھا ایکچولی مجھے ایسا لگتا ہے میرا یہ انالیسز ہے کہ ایک گڑا مردہ جو ہے اس کو دوبارہ سے کھڑا کیا گیا ہے اور ایک ہوا بنائے گی کہ ایک نئی بحث ہو جائے ملک میں اور اس بحث کا پھر فائدہ اٹھایا امپورٹڈ سرکار نے کیونکہ بحث تو بن چکی دی ملک کے اندر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سارے ملے ہوئے ہیں اور اس طرح سے ہے لیکن اس کا فائدہ تو ہوا ہے اب مریم نواز کی میڈیا منیجمنٹ تو پھر ایسے ہی ہے مریم نواز کہتی ہے کہ فوجیوں کی مراد واپس ہونی چاہیے وہ واپس ہو جاتی ہیں مریم نواز کی میڈیا منیجمنٹ بہت کمال ہے تو مریم نواز کے میڈیا منیجمنٹ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک بہترین منیجمنٹ ہو سکتی ہے کہ جب سارے لوگ بات کر رہے ہیں سادش یا مداخلت وہی معاملہ دوبارہ کھڑا ہو گیا تو اس وقت پیٹرول کی قیمت کو دکھا لگا دو ڈیزل کی قیمت بڑھا دو تاریخ کی بلندترین سطح پہ ان چیزوں کو لے جاؤ تاکہ لوگوں کی توجہ کئی اور لگی رہے اب ڈیڈیا ایس پی آر نے اس پہ بھی بات کی ہے سادش پہ یا مداخلت پہ انہوں نے جو ظلم کیا پاکستان کے ساتھ میں تھوڑا ساپ کو بتا دوں پیٹرول میں انہوں نے ساٹھ دنوں کے اندر دو مہینے میں حکومت بنی ان کی چوڑاسی روپیہ کا اضافہ ڈیزل میں ایک سو انیس روپیہ کا اضافہ بجلی میں تیرہ روپیہ کا اضافہ فی یونٹ فی یونٹ کہہ رہا ہوں میں یہ بیس بیس پچیس پچیس ہزار بل زیادہ آئے گا نورمل لوگوں کا اور گیس میں پینتالیس فیصد کا اضافہ یعنی بہت مہنگی گیس ہے مہنگائی جو ہے وہ پچیس فیصد پر آل ریڈی پہنچ چکی ہے اور اب جو نیکسٹ منتھ آئے گا ان چیزوں کے بعد تیس فیصد یا اس سے اوپر مہنگائی جانے والی ہے ذینی طور پر تیار رہے ہیں عام آدمی کو تو یہ تباہ کر دیں گے چاول پچاس ربے کلو بڑھ چکے ہیں گھی دو سو تیس ربے کلو بڑھ چکا ہے اور باقی ساری چیزیں بھی آپ کے سامنے میں آپ کو کیا کیا گنواؤں تو یہ حالت انہوں نے پاکستان کی کر دی ہے اب ڈی جی آئی ایس پی آر سازش اور مداخلت پہ کیا کہتے ہیں ادرہ اس پہ آج ہیں انہوں نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ تھا اس لیے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں سرویسز چیفز کو بلو آیا گیا تھا اس میں سرویسز چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی نے اپنی انپوٹ لے کر وہ انپوٹ لے کر جاتے ہیں وہ رائے نہیں ہوتی یہ کہا گیا آج کسی نے کہا گیا ان کی رائے ہیں بتانا چاہتا ہوں رائے نہیں ہے انٹیلیجنس بیسٹ انفرمیشن تھی میں نے کل کہا تھا کہ انفرمیشن ہو سکتی ہے رائے ہو سکتی ہے لیکن فیصلہ نہیں آپ سنا سکتے فیصلہ نہیں ہو سکتا میں نے کل یہ کہا تھا فیصلہ نہیں ہو سکتا اور فیکٹس کو دیکھ کر یہ انپوٹ دی گئی اس بنیاد پر لفظ اعلامیہ کے اندر جو سادش کا ہے وہ شامل نہیں کیا گیا ڈی جی آئی اس پی آر کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ اگر جوڈیشنل کمیشن بنایا جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے مکمل تعاون کریں گے اور حکومت کے پاس پہلے بھی یہ آپشن تھا اب جو حکومت ہے اس کے پاس بھی آپشن ہے میں نے کوئی سیاسی بیان نہیں دیا میں سروزیز چیف کا ترجمان ہوں کمیٹی میں واضح کر دیا تھا کہ سادش کے کوئی ثبوت نہیں ملے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی کمیٹی کی جو ریپورٹ ہے وہ بالکل ٹھیک ہو ضروری نہیں ہے بہت ساری ریپورٹیں غلط بن جاتی ہیں بہت ساری انفرمیشن بعض اوقات غلط آتی ہے بہت ساری اسیسمنٹس بعض اوقات غلط ہو جاتی ہیں لیکن جب ایک جوڈیشنل کمیشن بنتا ہے تمام پہلوں کو دیکھا جاتا ہے جو لوگ اس کے اندر کام کرتے ہیں جب وہ سارے شواہیت کو دیکھتے ہیں تو نئی چیزیں نکلتی ہیں بہت سارا کچھ سامنے آتا ہے اب اس میں شری مزاری صاحبہ ایک بات کہہ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈی جی آئی اس پی آر کے مطابق مداخلت ڈپلومیٹک لفظ ہے میں واضح کر دوں کہ یہ ڈپلومیٹک لفظ نہیں ہے ہم نے پھر ڈی مارچ کیوں دیا نہ جانے فوجی ترجمان کون سی ڈکشنری دیکھتے ہیں یہ شری مزاری نے کہا ہے اور عمران کان صاحب نے اس کا ایک جواب دیا ہے میں وہ جواب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ کیا پاک فوج کے درجمان یہ فیصلہ کریں گے کہ سادش تھی یا نہیں تھی ان کا یہ نکتہ نظر ہو سکتا ہے فیصلہ نہیں ہو سکتا کہتے ہیں کہ مداخلت ہوئی تو فیصلہ کون کرے گا کہ مداخلت ہوئی یا نہیں ہوئی سپریم کورٹ کو چاہیے جو ڈیشل کمیشن بنائے اور تحقیقات کرائے ہمارا مطالبہ کھولی سماعت کروالے پتہ چل جائے گا کہ مداخلت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی جو سادش ہوئی اس سے ہماری قوم زندہ ہو گئی ہے سوشل میڈیا والوں کو دھمکیاں مل رہی ہیں وہاں سے کالیں آ رہی ہیں جس کا نمبر نہیں ہوتا ان نمبروں سے کالیں آ رہی ہیں جس کا نمبر نہیں ہوتا آپ چاہیں بھی تو چیزیں اب دب نہیں سکیں گی ہمیں ڈر ہے کہ ملک اتنا کمزور نہ کر دیں کہ ہماری آزادی متاثر ہو اللہ نے نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دی میں سمجھ چکا ہوں کہ دوبارہ موقع بلہ تو کیا کیا کرنا ہوگا جان چکا ہوں کہ شروع میں ہی کون کون سی بڑی اصلاحات کرنی پڑیں گی تو ناظرین یہ عمران خان صاحب کا جواب تھا اور میرے خیال میں بڑا کمپریہنسیف جواب ہے ڈی جی ایس پی آر اپنے آپ کو اس سیاسی عمل سے جتنا باہر رکھیں گے یہ فوج کے لیے اتنا بہتر ہے لیکن یہ ساری صورتحال جو ڈی جی ایس پی آر نے کو دشتہ دو دنوں میں ایک کھڑی کر دی اس کا فائدہ مجھے ایسا رکھتا ہے کہ ایمپورٹیڈ سرکار نے اٹھایا اور فائدہ اٹھاتے ہو انہوں نے پیٹرولیم بسپرات کی قیمتیں بڑھا دیں کیونکہ خبر ایک بہت بڑی چل رہی تھی تو اس کے اندر دوسری خبر کو چھپانے کی کوشش کی گئی لیکن جب جب کوئی آدمی پیٹرول ڈالنے جائے گا پمپ کے اوپر وہ بدوائیں ان ساروں کو دے گا جنہوں نے یہ حکومت مل کے بنوائی ہے جو ہینڈلرز ہیں جو سہولتکار ہیں اور جو آنے والے ہیں اور جو لانے والے ہیں بختاور بھٹو کا ایک سخت رد عمل آیا اور کبھی بھی آسیولی زرداری یا وہ ان کی مرضی کے بغیر یہ لوگ نہیں کرتے یہ بڑی پولٹیکل فیملی ہے پروید مشرف کی واپسی پہ سابق ڈکٹیٹر بیندزی بھٹو کے قتل میں برائی راست ملوث ہے مفروض ڈکٹیٹر کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا ان کی جتنی بھی زندگی بچی ہے اس میں معافی ملے گی اور نہ ہی تاریخ معاف کرے گی تو میں ایک چیز بتا دوں کہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ملوث ہے بیندزی بھٹو کے قتل میں تو یہ آپ لوگ ثابت نہیں کر پائے نمبر دو پروید مشرف کو گارڈ آف آنر آپ ہی کے دورے حکومت میں دیا گیا پروید مشرف نے این آر او آپ کی حکومت کو دیا آپ کی پارٹی کو دیا تب ہی آپ کی پارٹی اقتدار میں آئی زرداری صاحب نے بھی ان سے ڈیل کی تھی بیندزی بھٹو صاحبہ نے بھی ان سے ڈیل کی تھی اور بعد میں آپ نے ان کو گارڈ آف آنر بھی دیا اور ان کے لیے گنجائش بھی پیدا کی تو یہ تو اگر اس کو آپ جرم سمجھتے ہیں تو اس میں آپ حصہ دار ہیں جیسے آج کل اگر یہ جرم ہے تو نواشری بھی حصہ دار ہے اب تک کے لیے اتنی اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ